ہائے گائیز welcom back to my channel اور آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے سپنا نے اپنے ساسسور کی سورج کی ریکارڈنگ سنائی ہے تب سے کچھ لوگ جو ہے وہ سپنا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ ساسسور کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں کسی کو بھی سپورٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کسی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی پرسنل چوائز ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سپورٹ اب تک ہی صحیح ہے جب تک آپ سامنے والے کو نیچے نہیں گرارہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سامنے والے کو گرانے میں اتنا گر جاتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ خود کتنے گرے ہوئے ہیں میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں ایسی انسان کی جس نے پچھلے کچھ دنوں سے سپنا کے میٹر پر بولنا شروع کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے رشتے دار ہیں یعنی کہ سپنا کے سسرال والوں کے رشتے دار ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہاں پہ کس کی بات کر رہی ہوں ان کی اکارڈنگ وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں بہت گیان دیتی ہیں لیکن وہ بلکل گلت ہے جب سے سپنا نے ریکارڈنگ لگانا شروع کیا ہے تب سے ان کے اس میٹر پر ویڈیوز آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی تک تو چلو صحیح تھا کہ وہ ساسسر کو سپورٹ کر رہی تھا چلو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ کسی ایک سائٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن تب تک تو صحیح تھا اب انہوں نے کیا شروع کیا ہے اب انہوں نے لکھن اور سپنا کے کریکٹر پر بات کرنا شروع کر دیا ہے ان کا کریکٹر اساسینیشن کرنا شروع کر دیا ہے اس لیڈی کو بولتے ہوئے بھی ذرا سے بھی شرم نہیں آئی کہ یہ ایک بھائی اور بہن کے رشتے پر سوال اٹھا رہی ہیں ان پر ایک کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ بھائی بہن کا رشتہ اتنا پوتر ہوتا ہے ان کی اتنی گری ہوئی سوچ ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جو انسان بھائی بہن کے رشتے پر سوال اٹھا سکتا ہے تو پھر وہ انسان سے آپ کیا ہی امید کر سکتے ہو اس انسان کی سوچ کیسی ہوگی اور جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کا پوری دنیا ویسی ہی نظر آتی ہے اس لیڈی نے لکھن کے کریکٹر کے اوپر سوال اٹھائے کہ لکھن کے سپنا کے سسرال جانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ساس سسر کو یہ لگا کہ ان کے گھر میں جوان بیٹی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے انشی کو اس کے گھر بھیج دیا اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو مطلب اتنی گری ہوئی سوچ ہے اس لیڈی کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اتنا ہی نہیں یہ اپنے ویڈیوز میں بات کر رہی تھی کہ سماج کی سنسکاروں کی گاہوں میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی بھولا کہ جب لکھن ان کے گھر گئے یعنی کسی سرال گئے سپنا کے تو وہاں پہ انہوں نے ساس سر سے زیادہ دیر نہیں ملے اور جو ساس تھی وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی اس طریقے کے بھی باتیں انہوں نے کی مطلب ان کے مند میں جو اناب شناب آیا انہوں نے مو اٹھا کے بول دیا انہوں نے ایک بر بھی سوچا نہیں کہ جو یہ بول رہی ہیں وہ کتنا گلت بول رہی ہیں پورا یوٹیوب جانتا ہے ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ لکھن کیسے ہیں ان کا کریکٹر کیسا ہے ایون وہ ہر کسی کو بہنہ کہہ کے بات کرتے ہیں جب بھی وہ سپنا سے بھی بات کرتے ہیں تو بہنہ کہہ کے بات کرتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ آج کی جانتا آج کی آرڈینس بہت زیادہ سمجھدار ہے ان کو سب سمجھ میں آتا ہے وہ کتنے اچھے ہیں ان کی اچھائی تو ہم سب لوگوں نے دیکھی یہ ہے جس کے بھی مدد کرتے ہیں دل کھول کے مدد کرتے ہیں اور بلکل اپنا سمجھتے ہیں سب کو اگر وہ اچھے انسان نہیں ہوتے تو شاید آج ان کی اتنی فین فالونگ نہیں ہوتے شاید آج جتنا لوگ ان کو پیار کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں شاید ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے کتنے ملینز میں سبسکرائبرز ہیں اور یہ سبسکرائبرز ہیں یہ صرف سبسکرائبرز تک ہی سیمت نہیں ہے یہ ان کے فیملی بن چکے ہیں لیکن اس لیڈی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چار باتیں لکھن کے بارے میں بولیں گے اور چار باتیں سپنا کے بارے میں آ کر بولیں گی تو لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں گے لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو یہ بات ان کی بلکل گلت ہے اور یہ سوچ بھی ان کی بلکل گلت ہے کیونکہ جنتہ بہت زیادہ سمجھدار ہے اور ان کو سمجھ میں آ رہے کی آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ لوگوں کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس مقصد میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گی ایک انسان اپنے بارے میں کتنی بھی غلط بات کتنی بھی جھوٹی بات سن سکتا ہے لیکن وہ اپنے کیریکٹر کے بارے میں کبھی بھی نہیں سن سکتا اور کسی کو سننا بھی نہیں چاہیے اس لیڈی کو شاید یہ لگا ہوگا کہ جیسے پہلے انہوں نے کیا لوگوں کے ساتھ تو ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا بٹیہ بھول گئی تھی کہ اس بار ان کا پالا جو ہے وہ لکھن کے ساتھ پڑا ہے اور سپنا کے ساتھ پڑا ہے یہ سپنا کو ایک لاچار عورت سمجھتی ہیں کہ وہ ایک بہت لاچار ہے بیچاری ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ ایک انڈیپینڈٹ وومن ہے اور وہ صحیح غلط سمجھتی ہیں اگر آپ انہیں دبانے کی کوشش کریں گی تو وہ بلکل بھی نہیں دبیں گی اس لیڈی کی خاصیت میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ان کا کام ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈو ان لیڈیز کو ڈھونڈو جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے جن کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بناتی ہیں اور ایسے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن شاید یہ بھول گئی تھی کہ سپنا کا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ لکھن اور نیتو ہیں اور شاید یہ بھول گئی تھی کہ اس بار ان کا پالا ایک غلط انسان سے پڑا ہے ان کو لگا ہوگا کہ میں لکھن اور سپنا کے بارے میں کچھ نہ کچھ بول دیتی ہوں لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے اور ان کے اوپر بھڑک جائیں گے لیکن شاید یہ بھول گئی تھی کہ لوگ اتنے بے وکوف نہیں ہے کہ آپ جو بولیں گے ان کی باتوں میں آ جائیں گے لوگ بلکل بھی سوچیں سمجھیں بنا آپ ہی کو سپورٹ کرنے لگیں گے جو لوگ اتنے ٹائم سے ان کو دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ان کا سبق ضرور ملے گا اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لکھن نے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کر دی ہے جی ہاں آپ لوگوں نے بلکل صحیح سنا لکھن نے ان کے اوپر ایف آئی آر کر دی ہے اور اب ایف آئی آر ہونے کے بعد ان کو ان کا سبق مل جائے گا جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ ان کو بھرنا ضرور پڑے گا کیونکہ کسی کا کریکٹر اسیسینیشن کرنا سوشن میڈیا پہ آ کے کسی کے بارے میں اتنا کچھ بول دینا کسی کے رشتے پہ سوال اٹھانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے ان سب سے اس لیڈی کے منٹیلیٹی پتا چلتی ہے کہ کتنی چیپ منٹیلیٹی کی یہ لیڈی ہے اور اس کی سوچ کتنی چھوٹی ہے اسے لگتا ہے کہ گاؤں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج جیسا ہے ویسا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی سوچ شاید ان سے بہتر ہوگی لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی ہے اور گری ہوئی ہے اس لیڈی نے یہ بھی بولا کہ لکھن کے بہاں جانے کی وجہ سے سپنا کی ساز جو ہے وہ بہت زیادہ انکمفٹیبل ہو گئی تھی تو شاید انہوں نے ولوگ اچھے سے دیکھا نہیں کہ وہ لکھن سے گلے مل کر رو رہی تھی ان کے ایموشنز جو ہے وہ باہر آ رہے تھے اتنا ہی نہیں انہوں نے تو یہ بھی سوال اٹھایا کہ جو لکھن ہے انہوں نے ساز کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں بتایا ان کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رکے تو شاید ان کی سوچ اتنی تک ہی سیمت ہے ان کو یہ نہیں بتا کہ جو ساز ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی اور ایسے ایموشنل ٹائم پہ کیامرہ اٹھانا ان کے چہرے پہ کیامرہ لانا وہ شاید انہیں ٹھیک نہیں لگا ہوگا اور اسی وجہ سے انہوں نے باقی کا نہیں دکھایا آپ کو کیا پتا انہوں نے کتنی دیر رکے کتنی دیر نہیں رکے اور ایسے گرے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہی تھوڑے بہت بھی جو ہے وہ کلپس لینی پڑتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو ایسا ہے ایسا نہیں ہے شاید انہوں نے سپنا کے پرانے ولوکس تو دیکھے ہی نہیں جہاں پہ جو ساز ہے وہ کمفرٹیبلی کیامرہ کے سامنے آ رہی ہیں بات کر رہی ہیں ہس رہی ہیں بول رہی ہیں وہ ایسا اس لئے ان کو نہیں دکھے یا وہ انکمفرٹیبل ہوتے تو شاید وہ سپنا کو یا گھر میں ان کی کوئی بھی فیملی میمبر ولوگنگ نہیں کر رہا ہوتا اگر ان کی فیملی میں لوگ ولوگنگ کر رہے ہیں ان کی سوچ کافی اوپر ہے اور ان کی سوچ ان سے تو کئی گناہ زیادہ اچھی ہے جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو سامنے والا بھی ویسا ہی دیکھتا ہے اس کو پوری دنیا ہی ویسی دیکھتی ہے ان کی خود کی سوچ میں خوٹ ہے اسی وجہ سے ان کو سامنے والے کی بھی سوچ میں بھی خوٹ لگتی ہے تو گائز میرا یہی مین کہنا ہے کہ آپ کسی کو بھی ہیٹ مد دو آپ سپنا کو ہیٹ دو آپ اگر کچھ کر سکتے ہو تو ان کی فیملی کو سپورٹ کرو ان کو اور زیادہ موٹیویٹ کرو کہ ان کی فیملی جو ہے وہ دوبارہ سے اکٹھی ہو جائے دوبارہ سے ساتھ ہو جائے کسی کے لئے بھی گلت کومنٹ مت کرو سپنا کے لئے کرو پیرنٹس کے لئے کرو کیونکہ ان دونوں کے ساتھ ہی گلت ہوا ہے دونوں کے ساتھ ہی ٹریجڈی ہوئی ہے دونوں کا پین جو ہے وہ ایکول ہے کسی کو بھی ہیٹ دے کے کچھ نہیں ہونے والا آپ سامنے والے کی تکلیف ہی بڑھاؤ گی اور اسے مشکل ٹائم میں آپ کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ انہیں ہیٹ کرنا چاہیے سو گائز اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں اور میں ہیٹ کر رہی ہوں شکریہ 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 اور میں ہیٹ کر رہے ہیں سو گائز کرنا چاہیے